درس کو آپ کو پتا ہوگا جیسے ہر ایک انسان یہی کہتا ہے سرکاری سکول میں ہم بچے نہیں پڑھائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہر ایک جو سرکاری سکول ہے جیادہ تر اس میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے بہت ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھائیں گے آئیے ہم پہنچیں بدھا پور یہاں پہ کسکول ہے بدھا پور میں اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھے تھے جو ماسٹر ہیں بہت اچھے طریقے سے پڑھائی ہو رہی ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے جو ماسٹر ہیں جو پرنسپل ہے اپنی طرف سے پیسے مطلب دے کر جو بچوں کے پاس پڑھائی کے لیے پلسن کے لیے ہر ایک چیز جو ان کے پاس نہیں ہوتا ان کی بیوستہ وہ خود کروا رہے ہیں آئیے کتنا سچ ہے اس کے لیے ہم آپ کو پورا اندر لے چلتے ہیں اندر کے پورا دکھاتے ہیں کیا ماسٹر جی جو ہیں سچ میں جو بچوں کی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں آئیے ہم چلتے ہیں پرنسپل سے سیدھا ملتے ہیں اور یہ سکول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہم چل رہے ہیں یہ سکول کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں پرنسپل کا بیٹھنے کے لیے ہے اور یہاں ماسٹر جی جو بیٹھے ہیں آئیے اور یہاں سکول میں دیکھ سکتے ہیں اندر بچے کچھ پڑھ رہے ہیں ہمارے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے یہاں کی پڑھائی ہو رہی ہے چلتے ہیں یہاں ماسٹر جی سے ملتے ہیں نمشکار نمشکار کیا نام ہے سر میرا نام اتم کمار ہے ساتھوں کی دیلہ بڑھابا میں سچھامت کے پتک آ رہا تھے سر ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے سکول میں بہت اچھے طریقے سے پڑھائی ہو رہی ہے اسی جانت پرتال کے لیے ہم آپ کے سکول میں پہنچیں کیا ہم آپ کے سکول کی کبریج دکھا سکتے ہیں نہیں بلکل دکھا سکتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو دکھانے میں کوئی نہیں ہو سکتے ہیں کیا کیا اچھا ہی آپ کے سکول میں مطلب کتنے اچھے پڑھائی ہو رہی ہے کیا کیا ہو رہا جب ہمارے درستوں کو بتائیں میرا ماننا یہ ہے کہ میرے گاؤں کے جو بچے گریب دلکے ہیں ان کو تھوڑا اوپر اٹھایا جائے یہ میری مانسکتہ بھی رہتی ہے ہم ہمیشہ جو ہے اسی رکھ میں لگے بھی رہتے ہیں جیسے گاؤں کے لوگ جب کسی سے بات کریں گے تو بتائیں گے بھی اور میری سوچ یہ ہے کہ سکھوڑے بچے جو ہیں گریب دلکے بچے اس کو اوپر اٹھیں کچھ اچھا کا جو یہاں کا آبھاو بہت رہا ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے وہ بھی کچھ بچ جانے اور یہاں کی تکوڑیوں کے بارے میں سکھا کے بارے میں جو پجانیں گے پڑھیں گے ابھی وہ آگے سکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا اچھا ہے کیا بڑھائی ہے دیکھو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے ہر ایک پرنسپل یا ماسٹر کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ بچوں کو اوپر لائے جائے یا ایسے کیا جائے تو سر آپ اور کچھ بتائیے جو سکول میں اچھا ہی ہو رہی ہیں جیسے جہاں ہم یہاں پہ 2015 میں آئے تھے کہ بیدیالے ہمارا بہت ہی جانیشت میں تھا لیکن وہی بات ہے جس کا جسے سوچ ہوتی وہ اسے کرنے کا کوشش کرتا ہے ہمارے اندر یہاں پہ بہت دیکھے ایسے بتلا ہو آیا کہ یہاں جریب بچے ہیں تو کسی پڑھایا جائے سچھا کے پتر لگے کر کے ساپ سفائی کے لئے اندر لے چلتے ہیں اندر کے پورے دکھاتے ہیں کیا ماسٹر جی جو ہیں سچ میں جو بچوں کی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں آئیے ہم چلتے ہیں پرنسپل سے سیدھا ملتے ہیں اور یہ سکول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہم چل رہے ہیں یہ سکول کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں پرنسپل کا بیٹھنے کے لئے اور یہاں ماسٹر جی جو بیٹھے ہیں آئیے اور یہاں سکول میں دیکھ سکتے اندر بچے کچھ پڑھ رہے ہیں ہمارے کامرہ میں آپ کو دکھائیں گے یہاں ہم کی پڑھائی ہو رہی ہے چلتے ہیں یہاں ماسٹر جی سے ملتے ہیں میں بھی ان کو ایک انگلیس ہے انگلیس کی کوئیم ہے تو بچوں کو جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو ڈٹ کا مقابلہ کرنے کی ایک جو اس حویتہ میں سیکھ دی گئی ہے اس کو نے پڑھا پڑھائی چل رہی ہے کیا نام آپ میرا نام مالو کمار آپ یہی رہتے ہو یہی منجلی پروہ میں رہتے ہیں کنے پڑھتے ہیں آپ کو ماسٹر جی کیا گھر سے بلا کر لاتے ہیں کیسے پڑھائی چل رہی ہے یہاں پہ اچھی پڑھائی چل رہی ہے آئیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت بچے جو پڑھ رہے ہیں سارے اور یہاں بھی کچھ بچے ان سے بھی جانتے ہیں ہاں جی کیا نام آپ کا میرا نام انجلی کتنے ہم پڑھتے ہیں ہائیت اچھا آپ کو پڑھائی اچھے سے آتی ہے اچھا آپ کے سکول میں جو پڑھائی جو آپ کے ماسٹر جی ہیں اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں اچھا بہت اچھی پڑھائی رہی ہے تو آپ لوگ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو آپ کے سکول میں جو ماسٹر جی ہیں وہ بچوں کو گھر سے بلا کے لاتے ہیں کیسا چاہتے ہیں اچھا اور کوئی کھانے پینے میں یہاں کوئی دکت ہو نہ سر نہیں دکت بہت اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں اے سر تو دوستو آپ نے دیکھا یہاں پہ جو بہت اچھے طریقے سے ایک ان کی پڑھائی کروا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم جب آئے بہت اچھے طریقے سے پڑھائی بھی ہو رہی تھی ہاں جی کیا نام ہے سر میرا نام ارن کمار ہے کتنے پڑھتے ہیں سر میں پڑھتا ہوں تو آپ کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے سر میرے پڑھائی بہت ہی اچھے سے چل رہی ہے تو آپ سکول کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ سر میرے سکول میں جو ٹیچر ہیں وہ کافی اچھے سے پڑھاتے کھیل کوت کے بارے میں بھی کافی دیاں رکھا جاتا ہے ہم لوگ کافی کافی دور تک کھیلنے بھی جاتے ہیں تو آپ لوگ جس دن نہیں آتے ہو بھر سے دوسر دن کیا ہوتا ہے سر پہل بار تو سر میں رو جاتا ہوں اب نہیں آتے ہیں تو کافی کبھی کبھی سر خود ہی چلے جاتے ہیں بلانے کے لیے یا کہیں کہیں فون کر کے بلاتے ہیں خود ہی چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ کی پڑھائی اچھے طریقے چل رہی ہے یا سر بلکل اچھے طریقے سے پڑھائی چل رہی ہے کوئی دکھت تو نہیں ہو نو سر نمسٹر جی سر کیا نام ہے سر میرا منی سولن کی نام ہے اچھے سر یہ بتائیے آپ سکول کے بچوں کے بارے میں اتنا کچھ سوچ رہے ہیں بچوں کو کہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں کیا ٹارگٹ ہے آپ لوگوں کا سر ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ایک اچھا پانچ تک یہ سکول ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو اترپدیس سرکار دوارہ یہ نپون جو لچ تہہ کیے گئے ہیں ایک دو تین کو بھی نپون کرنا سنکلپ جو ہمارا ہے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ابھی آگامی بیس تاریخ سے بچوں کی پرچھائے بھی ہیں تو اس پرچھاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بچوں کو پناہ برتی کروائی جا رہی ہے جیدہ سے زیادہ جسے کی بچے جو پرچھا میں ہیں وہ ڈرے نہیں اور اچھے سے زیادہ زیادہ سے زیادہ لاکر اپنا گھر والوں کا بھی اچھے سے نام روسن کر سکے اور بیدھیالیا کا تو نام ہی ہے موسٹلی سبھی آس پاس کے لوگ بھاگ بھی جانتے ہیں بیدھیالیا میں کیونکہ دیکھو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہیں گتبتیوں پر بھی ہم دھیان دیتے ہیں کیونکہ ابھی واسٹ ٹائم جو ابھی جلے منڈل میں ہوئے کھیل اور جلے اس طرح پر بھی ہوئے اس میں ہمارے ایک بچہ ہے ارون اور آلو دونوں بچوں نے بہت اچھا اچھا اس تھان آنسل کیا ہے ایک تو مانڈل لیبر پر بھی دوتھی اس تھان پر بہا اور ایک نے تو جلے پر ایک پہلا اس تھان اور دوسرا اس تھان اور خوکوں میں بھی تو ہمارے اور جو انہیں دیاپک گھڑ ہے ہمارے ساتھ وہ بھی سبھی گتبتیوں پر پڑھائی کے ساتھ پڑھائی تو دیکھو کراتے ہیں سبھی اور انہے گتبتیوں پر بھی دھیان رہتا ہے اور کلچرل پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں کبھی چھبیس جنوری پندر اگست تو میں کہہ سکتا ہر لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم سرکاری میں پڑھائی نہیں ہے اور سرکاری میں اچھے سے مارٹر نہیں پڑھا رہے ہیں پر ہم نے یہاں پہ دیکھا آپ اچھے طریقے سے پڑھا رہے تھے بچوں نے بھی بتایا یہ تو سچ ہو گیا مطلب کلیر ہو گیا کہ آپ اچھے طریقے سے پڑھائی کروا رہے ہیں پر اور بھی اپنے سرکاری سکول جس میں اچھے سے پڑھائی نہیں ہو رہی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہوں گا کہ پڑھائی تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن پیرنٹس کا کم دھیان رہتا ہے جیسے پیرنٹس بچے زیادہ اکچھا کرتے پیرنٹس کا دھیان نہ ہو اور آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ گریب بچے کے آت مانا کہ گریب ہیں لیکن پرتبہ سمجھ ہے سب اچھے سے کر سکتے ہیں اور بچے بہت بہت پیارے ہوتے ہیں اور اچھے سے بھی کام کرتے ہیں لیکن اگر پیرنٹس کا تھوڑا دھیان ساتھ سویت